محترم ناظرین حسرات السلام علیکم جہاں ہم اپنے حقے لیے دنیا سے لڑ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو مسحب اسلام کے مطابق بزارنے کی جد و جہد کر رہے ہیں وہیں کچھ ایسے منظر بھی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر دلخمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک منظر ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں کچھ برقہ پوش مسلم بچیاں ایسا کام کرتی دکھ رہی ہیں جسے دیکھ کر شرم سے سر چھک جاتا ہے گھر سے اسکول کالج اور کوچنگ کے نام پہ باہر نکلتی ہیں اور ہم گھر میں بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بچیاں سٹڈی کرنے گئی ہیں مگر سچائی آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ برقہ پوش لڑکیاں کس طرح سے سگرٹ پی کر دھوہ نکالتی نظر آ رہی ہیں افسوس صد افسوس انہیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ آج ہم نے دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے ہر طرف مسلمانوں کے خلاف سازدشیں چل رہی ہیں جب بچیوں کو پوئی آزادی مل جاتی ہے تو انجام کیا ہوتا ہے کہ مسلم لڑکیاں اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادیاں کر لیتی ہیں وہ ماں باپ کی محبت کا ناجائز وعدہ اٹھاتی ہیں اور ہمارے پاس پشتابے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا یہ لمح ہے فقر ہے مسلمانوں اپنی بچیوں کو شروع سے ہی دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سکھاؤ جس سے وہ جان لیں کہ مذہب اسلام انہیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز سے روکتا ہے اگر وہ دینی تعلیم سیکھ جائیں گی تو کافی حد تک ایسے برے کاموں سے پچ جائیں گی اور کالج ٹویشن کے نام پر آپ کو دھوکہ نہیں دیں گی ایسی ویڈیوز دیکھ کر واقعی میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ افزوز ہوتا ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے سطحے میں مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے اور مسلم بچیوں کی غیر مسلموں لڑکوں سے بھی حفاظت فرمائے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً دس لاکھ مسلم لڑکیوں نے اپنا مصحب چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی کر لی اور غیر مسلموں کے ساتھ ہو گئیں یا اللہ اپنا رحم فرما ایسی ویڈیوز دیکھ کر بہت شرم آتی ہے کہ یہ مسلم لڑکیاں جو برقہ پہنے ہیں اور اس کے باوجود بھی سیگرٹ پیتی ہوئی نصر آ رہی ہیں اور مسلم قوم کو بدنام کرنے کا کام کر رہی ہے